موسیقی اسلام علیکم سیجیٹیریس میں حریص ازمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی بڑی اہم اور کامیابی والی خبریں لے کر اللہ اللہ کر کے سیجیٹیریس وہ ٹائم آ گیا دوہزار انیس کا جس میں ہم لوگ دوبارہ وقت کو بھرپور انداز سے اپنی کامیابیوں کے لیے یوز کر سکتے میرے پاس اس وقت تین ایوینٹ ہیں سولر سسٹم میں جن کا میں نے آپ کو تفصیل بیان کرنی ہے ان میں سے دو سب سے زیادہ سولر سسٹم میں سب ستاروں سے زیادہ آپ کے لیے مفید ہوئے اس افادیت میں مرکری آپ کے ہاں ایٹھ ہاؤس سے ڈپریشن ہاؤس سے نکل کر آپ کے ہاں نائن تھ ہاؤس یعنی پلیننگ ہاؤس میں آ گیا ہے اب اس کا ایڈوانٹیج کتنا وسیع ہے یہ میں جلدی جلدی سے بیان کرتا ہوں تاکہ ہر ہی شعبے والے سمجھ جائیں نائن تھ ہاؤس سٹوڈنٹس کا گھر ہے ہائر ایڈوکیشن کا گھر ہے نائن تھ ہاؤس مذہبی جذبے کا نائن تھ ہاؤس انٹیلیکچول ریشو کا آپ کی ذہانت کا نائن تھ ہاؤس ٹرائولنگ کا نائن تھ ہاؤس اولاد کے ساتھ تعلقات کا نائن تھ ہاؤس مذہبی جوش اور جذبے کا مرکری ادھر آ کر ان سب سبجیکٹس کو انہینس کر دے گا سیڈیٹیریس سٹوڈنٹس اس وقت مرکری کے حصول مرکری کے اس ہاؤس میں آنے کی وجہ سے سب سے تیزی سے ریوارڈ زرن کریں گے تمام وہ سٹوڈنٹس جو ہائر ایڈوکیشن کی امید رکھے ہوئے ہیں ڈیسیجن نہیں لے پا رہے تھے تو ڈیسیجن لیں گے ڈیسیجن لے لئے تھے تو پرفارم کریں گے لوکلی پرفارم کر رہے تھے تو بینالکوامی پرفارمنسز کے لیے وہ الیجیبل ہو چکے ہیں کینیڈیٹ بن چکے ہیں ہائر ایڈوکیشن میں ہری طرح کی ایڈوکیشن جس میں چاہے وہ ڈاکٹریٹ ہو چاہے وہ ماسٹرز ہو یا کوئی ادروائیس سیکھنے کا عمل ہو سب ہی کے لیے آپ کو مرکری سپورٹیو ہے ایسا فیول سولر سسٹم سے سیجیٹیریس کو میسر ہے جو ان کے تعلیمی سرگرمیوں کو پوزیٹیو افیکٹیو ریوارڈ فول ایزی سلکی کر دے گا مرکری کے اسی ہوس میں ہونے کی وجہ سے ماں باپ اپنی اولاد کی جو بہت چھوٹے بچے ہیں نیو بارن بیبیز ہیں ان کی نگداشت اچھے انداز سے کر پائیں گے ماں باپ میں تو ویسے ہی بلٹن ہوتے ہیں یہ ایموشنز لیکن مرکری سیزن میں ان کو زیادہ پلان سوجتے ہیں اپنی اولاد کی ویل فیئر کے لیے اس کے علاوہ ہجرت کی امید والے سٹوڈنٹس جو کہ تعلیمی قابلیت کے لیے بیرون ملک جانا چاہے وہ بھی یا کسی پلان کے تحت سیجیٹیریس کسی نئے کاروبار کے آگاز کے لیے بیرون ملک جانا چاہے وہ بھی دونوں مستفید ہوں گے ہائر ایڈوکیشن میں ماں باپ کا رول بھی بڑا اہم رہے گا سٹوڈنٹس اپنے طور پر بھی اپنے وسائل کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ماں باپ کی طرف سے بھی آپ کو اچھی خاصی سپورٹ ملیں گی آپ کی دوسرا اس کا اڈوانٹیج جو دوسری طرز کا اس کا اڈوانٹیج ہے مرکری کا نائن تھا ہوس میں ہونا تو تمام ہی سیجیٹیریس اپنی کمیونیکیشن میں میجیکل ایمپیکٹ دیکھیں گے طریقہ بہت سہل ہو جائے گا بات بہت افیکٹیو ہوگی ٹو دی پوائنٹ ہوگی اور مقاصد کی تکمیل میں آپ کے بولنے کا انداز بڑا کاؤنٹ ہوگا یہ ایک خبر تھی نائن تھا ہوس میں صرف مرکری ہی نہیں ہے نائن تھا ہوس میں مارس بھی ہے جو دوسرے درجے کی طاقت دیتا ہے وقت کو فصل بہار میں بدلتا ہے فار دول نیشنلیٹی جسمانی تونائی صرف مارسی تو نہیں ہے وہاں پر تو وینس بھی ہے پسند کی شادی محبت کے جذبات میں اضافہ اپنی ذات کے نکھار میں اضافہ یہ بھی پیدا ہوگا اور سورج بھی ادھر ہی ہے چار بڑے ستارے صرف نائن تھا ہوس میں ہیں اس وقت اس ہفتے سورج کی وجہ سے اعتماد کا اضافہ لیڈرشپ کوالیٹی کیپٹن سکلز فاسٹ ڈیسیجنز رسکی ڈیسیجنز سب لے پائیں گے سو ان چار بڑے سٹارز کی سپورٹ سے جو کامیابیاں آپ کو ملیں گی اس کا تعلق ذہانت سے ہوگا ان کامیابیوں کا تعلق فیوچر پلاننگ سے ہوگا ان کامیابیوں کا تعلق تعلیمی شعبے سے ہوگا ان کامیابیوں کا تعلق بینالاکوامی لیول بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی مرکری سوری جوپیٹر آپ کے فرسٹ ہاؤس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو دو ہزار انیس میں پہلے چار مہینوں میں سیجیٹیریوز کو ملا تھا پھر چار مہینے جوپیٹر ریٹرو گریڈ ہو گیا تھا اب اس کی ریٹرو گریشن اید والے دن بارہ آگست کو فینش ہو رہی ہے اس سال وہ دوبارہ ریٹرو گریڈ نہیں ہوگا جوپیٹر کے پہلے گھر میں آنے سے خوشکبری کا میار شخصیت کی بڑھوتری کی صورت میں سامنے آئے گا ریسٹورنگ آف یور ابیلیٹیز تمام طرح کی ابیلیٹیز جو آپ نے کھو دی تھی وہ بھی جو لوگوں نے آپ کو ڈپریس کر دیا تھا وہ بھی جو ناکامیوں نے آپ کو ڈپریس کر دیا تھا وہ بھی تمام ریسٹور ہونا شروع ہو جائیں گی اسینڈنٹ پر ہیں یہ جنرل سٹار نہیں ہے سولر سسٹم میں جوپیٹر کی اپیرنس ہر طرح کی فیسلیٹیز کو انہینس کرتی ہے بوسٹ کرتی ہے اور یہ آپ کی شخصیت فطری صلاحیت سکلز ہاؤس میں ہے صلاحیتوں کے گھر میں جو فطری قسم کی کامیابیوں کے بیس چاہیے ہوتے ہیں جو نیچرل بیسس چاہیے ہوتے ہیں وہ جوپیٹر کی اس اپیرنس سے آپ کو اب بارہ اگز سے دوبارہ مننا شروع ہوں گے اور یہ گروتھ کی وجہ بنے گی اس گروتھ میں رائٹرز ٹیچرز سٹوڈنٹس ہائر ایڈوکیشن والے ڈاکٹرز یہ سب ہی فائدہ اٹھائیں گے جوپیٹر کی یہ اپیرنس آپ کو فورٹی پرسنٹ زیادہ لکی بھی کر دے گی ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل کلو دے کر پھر بات کو آگے لے کر چلتا ہوں ٹیکنیکل کلو یہ ہے کہ یہ اس سال تو رہے گا آپ کے پہلے گھر میں اگلے سال دو ہزار بیس میں یہ چلا جائے گا آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں سیکنڈ ہاؤس دو ہزار بیس میں آپ کو زیادہ کامیاب کرے گا سو سیڈیٹریس آپ کے اگلے تقریباً اٹھارہ مہینے مصبت ہونے والے لیکن ہم ہفتہ وار آپ کو اگاہی دیتے رہیں گے زیادہ تر جو انفرمیشن اوورال لیول کی ہے وہ ہفتہ وار آپ کے پاس مویسر ہے اگر کسی کو اپنے تمام تر پلانٹس کی مکمل جانکاری حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے نیچے پھر نمبر چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کریں گے تو اس سے آپ کا پرسنل لائف چارٹ سامنے آ جائے گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کن ایریاز آف لائف میں یا کن سکسیسز کو آپ کو اگلے کچھ مہینوں میں گریب کرنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے مون آپ کا جو فل مون ہے وہ آپ کے تھرڈ آنس میں ہوگا اس سے عزیز و اکارب کے درمیان تعلقات بڑھیں گے فل مون ہمیشہ ہی ایک بڑا ایونٹ ہوا ہے سولر سسٹم میں ہر مہینے میں آتا ہے فل مون ایموشنل اٹیچمنٹ لونگ کنڈیشنز بیوٹی لونگ کنڈیشنز سیکریفائزنگ کنڈیشنز پیدا کرتا ہے ان تین ایونٹس کی وجہ سے یہ ہفتہ اور اید ایک چوتھا ایونٹ ہے وہ آسٹلوجیکل ایونٹ نہیں ہے سپیرچول ایونٹ ہے ان چار ایونٹس کی وجہ سے یہ ہفتہ کافی مسروف گزرنے والا ہے جو سیڈیٹیریس فوکسڈ ہیں اپنے مشنز پر جو سیڈیٹیریس فوکسڈ ہیں اپنی تعلیم پر وہ اس ہفتے میجر چینجز اپنی زندگی میں دیکھیں گے جو اتنی بڑی کامیابیوں کے باوجود سیڈیٹیریس کامیاب نہ ہو پائیں پھر ان کے لیے ایک الارمنگ کنڈیشن ہے وہ پھر اپنی اس کنڈیشن کو جنرل کنڈیشن نا سمجھیں آپ کا رولنگ آپ کے اسینڈنٹ پر ہونا فسٹ ہاؤس میں ہونا آپ کا مرکری پاورفل موسٹ ایریا میں ہونا اس ایریا میں تین بڑے ستاروں کا ادر وائز آپ کو سپورٹ کرنا اور اس کے باوجود اگر کوئی سیڈیٹیریس ابھی ہاتھ خالی گھوم رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کچھ میجر پرابلمز ہیں اس کے لیے پھر آپ کو اپنی ذاتی قسم کی کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں امید کرتا ہوں یہ دی ہوئی انفرمیشن آپ کے کام آئے گی آپ اس عید سیزن میں بھی اپنے مشن سے نہیں ہٹیں گے آٹھ نو اور دس زلحج کو آپ کو سورہ شمس سات دفعہ ضرور پڑھنی چاہیے آپ کا برث سٹون روبی ہو سکتا ہے یلو سفائر ہو سکتا ہے بلو سفائر ہو سکتا ہے یہ سب سٹونز یہ اوور آل ریمیڈی تھی جو کہ سب ہی سیڈی چیریس کر سکتے ہیں بٹ جن کو زیادہ پرابلم ہے وہ جب ڈائیگنوزز ہو جائیں گی تو اس وقت ہو سکتا ہے کوئی ادروائز ریمیڈی ہو یا ہائی پوٹینسی سٹونز یوز کرنے کی ضرورت پڑے اس بات کو جو لوگ ٹیکنیکل یا اسٹالوجی کو سمجھتے ہیں وہ ذرا اچھے انداز سے سمجھ گئے ہوں گے دوسرے لوگوں کو ابھی سمجھنے کے لیے مزید ویڈیوز شاید درکار ہوں گی جب وہ اس چینل سے جڑے رہیں گے تو وہ بھی ان چیزوں کو فالو کرنے لگ جائیں گے چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لی جائے گا میری آخری دعا میری آخری درخواست جو آپ کی دعا کی صورت میں وہ ضرور رہے گی کہ اپنی دعاوں میں ان بڑے دنوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے ان ایڈوانس آپ کو عید مبارک یہ عید سے پہلے آخری ویڈیو تھی کوشش کروں گا جمعیرات کو کمنگ جو اگلے ہفتے کی جمعیرات ہوگی حالانکہ وہ عید سیزن ہی چل رہا ہوگا میں آپ کے لیے ویڈیو تفصیل سے اگلے ایونٹس کی بنا دوں تاکہ جو کچھ چیزیں چینج ہو رہی ہوں گی سولر سسٹم میں اس سے بھی آپ کو آگاہی ہو جائے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نے کے بات